بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی سی وان ٹیبل سپون اس میں میں نے سون فیڈ کر دیا اور ابھی جو ہے اس میں مغز چار مغز جسے کہتے ہیں وہ میں نے اس میں چھوٹے والا جو ہے یہ بول یہ ایک ہے کر دیا اب اس کو ہم کیا کریں گے اچھے سے ووش کر لیں گے چھنی میں ہم اس لیے ڈار رہے ہیں تاکہ جتنی بھی دول مٹی وغیرہ جو ہے اسے ریموو ہو جائے تو ابھی جو ہے اسے پانی سے اچھے سے ہم ووش کر لیں گے ووش کر کے اس کو ایک سیپرٹ بول میں اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے تین چیزیں یہ ہوگی اور نیکس چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو اس کے بالکل نہیں کرنا پوری واج کیا کریں تاکہ کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ مس نہ ہو اب میں نے فشکاش لے لی ہے یہ میں نے لی ہے تقریباً آدھا پاؤ تو ابھی نیکس چیز میں میں نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے سبز علاچی سبز علاچی جو ہے یہ تقریباً میں نے لی لی ہے پندرہ جو ہیں یہ علاچی ہیں میرے پاس پندرہ دردو لی ہے تو ابھی نیکس چیز اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے کالی میرچ ثابت کالی میرچ جو ہے یہ ہاف ٹیبل سپون میں نے لی ہے تو اب اس کو بھی ہم نے اچھے سے جو ووش کر لینا ہے آپ کو پتہ ہے خوشخاش میں تو کافی زیادہ دول مٹی وغیرہ ہوتی ہے پیسے تو میں بزار سے بالکل صاف لے کے آئی تھی لیکن پھر بھی آپ نے اسے تین سے چار دفعہ اچھے سے ووش کر لینا ہے جتنی بھی دول مٹی اس میں ہے وہ ریموو ہو جائے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ابھی جو ہے آپ دیکھیں اسے میں نے اچھے سے ووش کر لیا ہے تو اب ان تمام چیزوں میں ہم نے تقریبا دو گلاس جو ہے پانی کا ایڈ کرنے ہیں دو گلاس پانی کا ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم نے اسے ایک کسی بھی آپ یہ دیکھیں مٹی دیکھ لے کتنی زیادہ تھی ان میں جو ہم نے جس پانی سے ووش کیا تو اب اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے زیادہ نہیں ہمیں پکانا صرف پانچ سے سات منٹ ہی اسے بوائل کرنا ہے اس کے بعد اسے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے اسے ہم جوس والے جاک میں ڈال کے اسے گرینڈ کر لیں گے اچھے سے گرینڈ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو ابھی یہ تھنڈا ہو گیا تو ابھی اسے ہم جاک میں ایڈ کر کے اس کو گرینڈ کر لیں گے بہت رمضان کے لیے یہ سپیشل شربت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو رمضان آنے سے پہلے اسے تیار کر کے رکھ لیں اور رمضان میں یہ طاقت کا ایک حضانہ ہے بہت ہی زبردست چیزیں ہیں تمام تو ابھی جو ہے اسے اچھے سے کریں گے ہم گرینڈ گرینڈ کرنے کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے تو ابھی جو ہے ہمارا یہ گرینڈ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے دوبارہ سے پھر ایک چھنی لے لینی ہے چھنی میں اچھے سے کیونکہ ہمیں جو اس کا پھوک جو راس اس میں ہے وہ چاہیے پھوک اس کا ہم نکال دیں گے تو آپ نے اس طرح کر کے چھنی کی مدد سے اچھے سے اس کو چھان لینا ہے کسی بھی چمچ سے یا کسی چیز سے اس طرح کر کے اچھے سے چھان لیں کیونکہ ہمیں اس کا جوس چاہیے راست چاہیے کیونکہ ہم نے اس کا شربت تیار کرنا ہے تو ابھی جتنا جو پھوک ہم نے نکالا ہے اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے ہم دوبارہ سے اس کو جاگ میں ڈال کے پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے گرینڈ کریں گے اچھے سے تاکہ اس میں جتنا بھی راست وغیرہ جو ہے بیداموں کا اور تمام چیزوں کا اس کو ہم نے اچھے سے نکالنا ہے تو اب اس کو دوبارہ سے پھر سے ایک دفعہ کر لیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے ہمارا شربت ریڈی ہو ابھی جلدی سے جو دوبارہ اسے اچھے سے چھان لیں گے سوالے تو جلدی سے یہ کام جو ہے جلدی سے کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے اس طرح کر کے آپ ایزی جلدی سے ہو جائے گا تو یہ جو پھوک ہے اسے ریموو کر دیں گے اور آپ اسے ہم رکھیں گے چولے پہ اور اب ہم نے اسے اتنا پکانا ہے اتنا یعنی کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے اسے پکانا ہے اچھے سے تاکہ ہمارا شربت جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو اور ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کے لیے جو ہم سٹور کر سکیں اس طرح کا ہم شربت جائیے تو ابھی جو ہے اس کو ہم پکائیں گے مزید آدھے گھنٹے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی condition تو اب جو ہے تقریباً اس کو مجھے 20 منٹ ہو گیا پکاتے ہیں وتا اب اس میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے چینی میں اس میں تقریباً آدھا کیلو یا تین پاؤ تین پاؤ میں اس میں چینی ایڈ کروں گے تین پاؤ چینی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو اب اس کو مزید جو ہے 20 یا 30 منٹ کے لیے مزید میں پکاؤں گی اور آپ کو اس کی جو ہے کنڈیشن وہ دکھاؤں گئی کہ شربت کس کنڈیشن میں آپ نے نیچے اتارنا چلے سے نیچے اتارنا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کتنی زبردست بنگی ہے شربت کی تو بہت زبردست ہمارا شربت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں بالکل کھڑا ہو گیا تو ابھی اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی صاف بوتل میں ڈال لیں شیچے کی ہو یا پلاسٹک کی ہو کسی بھی بوتل میں ڈال کے آپ اسے ایک سے دو ماہ کے لئے سٹور کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ابھی آپ اس کو کس کس طرح کے شربت جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے اور نیکس جو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ دودھ تو یہ ہمارا طاقت والا دودھ جو ہے بالکل تیار ہے دوسرے سٹیپ میں آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ہم برف ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اپنا شربت ایڈ کر دیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے اور اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جامع شری کیوں کہ ہم جامع شری بنانے والے ہیں تو اس میں تقریباً جتنا بھی آپ پسند کرتے ہیں وان ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون جتنا بھی آپ چاہتے ہیں اس میں شربت ایڈ کر لیں اور ایک گلاس پانی کا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے جامع شری کا شربت جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا تو ابھی نیکس جو میں نے چیز تیار کیسے آپ گوٹا بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو گوٹا گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے گرمی کو دور کرنے کے لیے تو ابھی جو تیسرے گلاس میں میں بنانے والی ہوں وہ گوٹا ہی ہے دو ٹیبل سپون اس میں یہ شربت ایڈ کریں گے اور دیر سارا پانی ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا گوٹا جو ہے تیار ہو چکا ہے چاہے تو آپ اس میں کوئی بھی فود کلر مطلب ایڈ کر سکتے ہیں مطلب پنک کلر کا تو یہ ہمارا گوٹا جو ہے بالکل تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری شربت کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگے پسند آئی تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ